مَن مَقِدْ وَلَا حَوْلًا وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ لَعْنِي لَهِ ہمیں جو بزاہیں دناغا رہتے ہی تک ملقبول ہوتے یہ باتیں اپنی جگہ تھا لیکن ہمیں نسبت بذور کی ہے ہمیں پتا چلا وہ سنیت ہیں تو یہ نسبت ہی نا اس کی بڑی بات ہوتی ہے جب فتح مققہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب اکرام کے ساتھ مجھئے رشکر کے ساتھ جہو جلال کے ساتھ جب تشریف کی پلے گئے خانے کعبہ میں تو وہاں تین سو باست پتھر تھے کچھ پتھروں کو پوچھا جا جا تھا تو حضور علیہ السلام فرماتے جا رہے تھے کہ حق آ گیا باطل مٹ گیا اور باطل تھائی نہیں گئی ہے حضور یہ فرماتے جا رہے تھے اور سارے پتھروں کو گرائے جا رہے تھے سارے بھتوں کو گرائے جا رہے تھے ماں سوائے دو پتھروں کے ایک پتھر کو تو حضور نے وہ سر دیا وہ جو جنرل پتھر تھا حجر اسمس وہ بھی پتھر تھا لیکن اسے نسبت تھی جنرل سے اس کو پھیکا نہیں گیا اسے چھوما گیا اور ایک نسبت تھی پتھر کو مقام ابراہیم جو نبی پاک کے طلبوں سے پتھر لگ جائے تو اس کی نسبت یہ ہوتی ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھی جاتی ہے یہ جو نسبت کی بات جو میں کر رہا تھا تو ہم حضور کے امت ہی ہیں اور ہم جتنے نالائک صحیح پر محبت حضور سے سے نہیں کرتے ہیں کہ جب حضور کی بات آجا تو پھر کشی کو نہیں دیکھتے وہ پھر کسی کو بخشتے بھی نہیں دیکھتے تو یہ حضور سے نسبت بھی تو امید ہے کہ حضور کے ساتھ کے ان کی بخشی ہو گئی ہوئی اچھا اچھا تو وساو کا دیسہ ہوتا ہے کہ بندہ اسی معاملے میں پھنس بھی جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ حضور سے سچی پک کی محبت اور ہمیں پکا سچا نمازی قرآن سے محبت کرنے والا بنائیں تو نسبت کے فائدے ہوتے ہیں اچھا اب اس کامیاب بندہ جو ہوتا ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کامیاب وہ نہیں ہے جو نمازیں پڑھ رہا ہے لوزیں رکھ رہا ہے قرآن کی تلاوتیں کر رہا ہے درسوں پہاں بڑا خطیب ہیں سب کچھیں نا کھانی ہیں تو کامیاب بندہ وہ نہیں وہ فرماتے ہیں کامیاب بندہ وہ ہے جو سلامت ایمان لے جایا یعنی مرتے وقت کلمہ اس کو مل جائے تو وہ کامیاب ہے اب جن کی برسی ہے وہ کامیاب تھے نہیں تھے وہ جانتے ہیں اللہ جانتا ہے لیکن ہمارا اچھا زمانے کے وہ کامیاب تھے کلمے پہ گئے تو انشاءاللہ رب العزت نے چاہا ان کی بخشی جی ہوگی مقفرت بھی ہوگی اور ہماری دعاں ان کی حق میں اللہ قبول بھی فرمائے گا انشاءاللہ تو بعض لوگ جو پڑے لکھے ہیں دنیا میں تھوڑا پڑے لیتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کامیاب شخص وہ ہے جس کے بعد لاکھوں روپے ہیں گاڑی ہے بندہ ہے بیلنس ہے شورت ہے دولت ہے اس ساری چیزیں وہ کہتے ہیں کامیاب بندہ وہ ہے لیکن نہیں کامیاب بندہ بہت ساری کامیابی کی نشانی ہے لیکن ایک نشانی جو اٹھنے کرام نے فرما دی تو اس کی جھلک آتی ہے وہ جھلک کامیابی کی کیا ہے کیا ہم نے غور کیا کہ ہم اس جھلک کے پاس بھی جائیں کیا وہ کیا ہمارے جنازے کے اندر ہم نے کوئی اسر سر سام کرا کہ ہمارے جنازے کے اندر کوئی ایک امام کوئی ایک مفتی کوئی ایک عالم کوئی ایک بھولی آ جائے کیا ہم اس قدر ہم نے اپنی دوستی بڑھائی ہے لیکن آج ہم اگر اپنی بغنوں میں جھانکیں تو ہمیں ہمارے دوست نظر آئیں گے کہ کیسے ہیں لیکن ہم غور کر لیں اگر کچھ لوگ ہیں کچھ نشیر جن سے تعلقات ہوتے ہیں وہ تعلقات اپنی جگہ لیکن اس نے اپنی ذات سے کچھ ایسا عمل کیا ہے کہ وہ جب مرے رہا کیا کوئی مفتی آسکس ہے کوئی ولی کوئی اللہ کا نیک بندہ اس کی اگر وہ آ گیا تو بزائے ہمیں مانو ہوگا یہ کامیاب شخص ہے کہ ایک کوئی مفتی بھی آ جائے وہ اس کے جنازے میں کڑا ہو جائے تو اس کی خشنصی بھی ہوگی کیا اس کی لیے کسی نے کام کیا ہے کیا کوئی سمجھتا ہے وہ کامیاب ہے اگر وہ کامیاب ہے اس کو یہ غمان ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے میں شامیز ہونے میں کوئی یہ گلدہ کا نیک بندہ آ جائے کوئی مفتی ہو جائے آگی ہو جائے ایک کی بات ہوئی ہے بہت ساروں میں نہیں ہوئی میں بہت ساروں کی بات بھی آپ کو عفظ کرتا ہوں تو ہمیں یہ کوشش کرنی شاہیے ہمیں کال لوگات ایسے دکھنے چاہیے ہمیں ان کی صوبت اختیار کرنی شاہیے ایسے عمل کرنے چاہیے کہ ہمارے جناز میں کم سے کم ایک کوئی اللہ کا نیک بندہ ایسا آ جائے ایک ولی گزرین ان کو زنون مچھلی کہا جاتا تھا ان کا لقب تھا مچھلی زنون مچھلی ان کا نام تھا لیکن ان کا لقب تھا مچھلی ان کے اوپر بہت بڑے بڑے عالموں نے فتفہ لگایا تھا پھر بڑے بڑے عالموں نے اچھا اب یہ کشتی میں سوار تھے ان کو مچھلی کہا جاتا تھا یہ کشتی میں سوار تھے اور وہاں کسی بندی کے پاس ہیرہ تھا اچھا وہ ہیرہ کسی نے چوری کر لیا تو چور بھی اس کشتی میں سوار تھا لیکن ان کے پٹے برانے کپڑے دیکھ کر زنون مصری کے پٹے برانے کپڑے دیکھ کر لوگوں نے گمان کیا یہ چورے ان کی تلاش کی لی گئی ان کو نہیں نکا اب دیکھیں اللہ کے ولی اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں سے کسی محبت کرتا ہے من عدالی ولی جن آزندو بالحق حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کو جس نے عزا دینا تو اللہ انہیں علالے جھنگ دیتا ہے اللہ کے ولی یہ تھے تو انہوں نے جب یہ ماجرہ دیکھا تو ان کو بڑا خیرہ حزرہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے الہام کیا یعنی کہ ندا آئی کہ تمہارا جو انہوں نے حشر کیا ہے کیا تم چاہتے ہو انہوں نے اس کا بھی بدلہ لے اللہ کے ولی سے یعنی کہ غیبی عوال آری ہے اللہ تعالیٰ پھوچھنا ہے کہ بتا کہ بدلہ لے ابھی کہ ابھی کس کا بدلہ جائتے ہیں جوتے کی بیزتی کہتے ہیں نہیں مجھے بدلہ نہیں مجھے ہیرہ چاہیے اللہ کے ولی کیا کہہ رہے ہیں مجھے بدلہ نہیں مجھے ہیرہ چاہیے تو جب یہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے ہیرہ چاہیے لوگ حیران ہو گئے یہ کس سے بات کریں کس سے وہ حاتم ہیں کہ مجھے ہیرہ چاہیے ہیرہ تو ہمارا چوری ہوا ہے ہمیں تم سے ہیرہ چاہیے اللہ نے حکم سعجی کر دیا سمندر کی مچھلیاں اپنے اپنے موہوں میں اسی اپنے اپنے رہے گیے اپنے موہوں میں سمندر سے فار دلیاں سے فار تکال کے سب کی سب بھار آگئے جتنی مچھلیاں کیا سب اپنے موہوں میں ایک ہرہ لیا تو آپ نے ایک ہرہ لیا اور جس کا تھا اس کو پیتے اور جس کو دیا پھر پوری نیر میں چور بھی مکر آگیا تو پھر کہا چور تو یہ تھا آپ نے کیسے ہیرہ دے دیا جب ہیرہ دے دیا تو ان کو واپس ہی کرنے لگے زندون مصری کو تو کہا یہ میرا اٹھائی نہیں مطلب اللہ واقع ہوتے نا تو ان کو اکمال اور دولت کی ضرورت بھی ہوتی میرا اٹھائی نہیں تو اب اس ماجرے کو لوگوں نے دیکھ کر پھر ان کو مچھلی کرنے لگے زندون مچھلی تو یہ ان کے اوپر فتحے لگاتے تھے اب میں ہی بات کر رہا ہوں کہ ان کے جنازے میں کون آیا تھا لوگوں نے علماء قرآن میں مفتیوں نے ان کے اوپر فتحے لگاتے تھے یہ مرتد ہے یہ کافر ہے اب جب ان کا انتقال ہوا تو خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی کم و پیش ستر مفتیوں کی کہ میرا ذنون انتقال کر گیا چار دوالے جنازہ مشکل کر گیا اب جب وہ بیداد ہوئے کسی ضرورت میں آتا ہے کہ وہ سترا یا ستر اگر سترا بھی تھے تو کم تھے یہاں تو ایک ہی بات ہو رہی ہے وہاں تو ستر کو سترا کو حکم ہو گیا کہ جاؤ میرا ذنون انتقال کر گیا اس کے جنازے میں شرشت کر گیا تو بیداد ہوئے تو ہم نے تو اس پر شرشت کا بطوہ لگایا ہم نے تو اس کو کافر کہا یہ تو حضور کی بارنا میں اتنا مطول ہے جب یہ چرشا ہوا لوگوں میں پتا چلا ایک دوسری صرف کہنے لگے کہ مجھے فاق آیا مجھے فاق آیا بڑا چرشا ہوا جب چرشا ہوا تو کہا کہ واقعی بھی اللہ کے ولی ہوئے واسا اوکار مجذوبیت کی علامت ہوتی ہیں کچھ ایسے عمل کر دیتے ہیں جس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں بھی واسا اوکار ہماری بھی نظروں میں آتا ہے کچھ ایسے لوگوں میں کچھ نہیں کہنا چاہیے نہ جانے ہو یا تو پاگل یہ مجذوب ہے مجذوب کا مقام بھی بہت ہوتا ہے اللہ کی بات میں تو جب ایسے کیا ہم نے عمل کر رہا ہوگا جو سترا مفتیوں کو اللہ نے حکم دیتے ہیں تو ہم کچھ تو ایسا سکتے ہیں کہ ایک تو عالی کوئی ہماری آجا جاتے ہیں کوئی ایک تو عالی ایک تو مفتی آجا جاتے ہیں تو دل پہ چھوڑ لگ جائیں کاش ہم ایسی کوشش کریں کاش ہم اپنے احلا بھی سکتے ہیں کاش کہ ہمارے جنازے میں کوئی آجا کوئی ایسا نہ ہو رہا ہم تو نہیں جاتے ہیں اب امام صاحب کی مجبوریوتی مجذب میں جنازہ آجاتا ہے تو وہ جنازہ پڑھ لے گئے اور جنازے کی فضیلت ایسی نہیں کم نہیں ہے یہ بھی حضور کا صدقہ ہم پر اتنا بڑا انام ہے آپ بھی جھوک جائیں گے جب یہ بات سنیں گے اللہ کیا فرماتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما ہے جو کسی مسلمان کا جنازہ پڑھتا ہے تو اسے ایک قرار سونا سکتا کرنے کا سوا پھلتا ہے ایک قرار پہت بہر جتنا ہے اب بتاؤ ساری زندگی سارے لوگ مل کر اتنا بھار گئے ایک طولہ ہی جمع کر لے تو بڑی بات ہے تو اتنی خرار کس کیلئے جو کسی مسلمان کا جنازہ پڑھے آپ ادھر آپ رور کر لیئے جنازہ تو میرا بھی ہو سکتا ہے آپ کا بھی ہو سکتا ہے تو مجھ جیسے بددار کا جنازہ پڑھنے والے کو اللہ نیکی ہے دیرہ ایک قرار سونا سکتا کرنے کا تو کتنا بڑا حضور کے سکتے میں ہم پر لینام ہے کہ ہم جیسے بددار کا نماز جنازہ آپ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ آپ اب اس میں یہ قید نہیں ہے کہ کسی نیک کا جنازہ پڑھو گے تو اللہ یہ قرار سونا خیرات کرنے کا سکتا دے گا نہیں سواب دے گا تو یہ تو متقلن ہے سکتے لیے کہ جو بھی میرا مسلمان اس کا نماز جنازہ جو پڑھے گا اسے ایک اہود پار جتنا سونا خیرات کرنے کا سواب ملے گا اور دوسرا کہ اس کا جو تدبین میں شرک کرے گا اسے دوسرا اہود پار سونا خیرات کرنے کا رائے خودہ میں سواب ملے گا تو ہماری خوشنصیبی حضور کے سکتے میں ہمارے جتنے بھی یہ دیکھ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے مولا علیس کے راہی ہیں کہ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی پیشی ماں فرمائے کہ اگر کسی مسلمان کوئی غسل دے اس کو کپنائے اور کوئی عیب لیکھے بری بات دیکھے اس پر پڑھنا ڈالے اور اس کا نماز جنازہ پڑھے اور اس کی تکلیر میں شرکت کرے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوگا یہ کس کے لیے ہم جیسے بناگاروں کے لیے ہم بدلیسی بھی ہمیں اپنا مقدر کرتے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ پر احساس کرنا ہے حضور کے سکتے میں حضور کا امت ہی ہوئے یہ سکتے میں تو کتنے بڑے انعام ہیں کہ کوئی ہم جیسے گناہگار کا جنازہ پڑھ لے بھولے کوئی ایک دیکھے چھپا دے تو اللہ تعالیٰ دوسرے وہ دھونے والے کو اس کی گناہ دھو دے جائے سے تو اس کی زندگی بھر کے گناہ آپ کا جلد جنازے میں بھی جانا جائے اس لیے نہیں کہ ہمارا رشتے دار ہے ارے وہ نواز ہو جائے گی گھر میں بہو بھوشتی ہے کہ وہ فلانے فلانے کا انتقال ہوئے کہ ہمیں جاؤں سانس کی دماغ لگاتی ہے دور کا رشتہ ہے قریب کا رشتہ ہے پھر بولتی ہے ہاں نہیں جائے گی تو باتیں بنائیں گے چلی جاؤں اب اگر جانا ہے تو اس نیت سے جاؤ مسلمان کا جنازہ ہے سواب ملے گا پھر بھجے چاہئے یہ نیت کر لو کہ خیر خواہی وہ راضی ہو جائیں گے نراز ہی ختم ہو جائیں گے وہ دوسرا سواب ہو جائے گا تو جو کام بھی کریں اللہ کی عزت نہیں یہ کریں اس لیے نہیں کریں کہ وہ فرانہ مان جائے گا یا نراز ہو جائے گا تو ہم لوگ حضور کے امد ہی ہونے کے نادے بہت بھی خوش نشید ہیں تو اچھی نیت کے ساتھ جنازے میں شکش کرنی چاہیے نہیں پتہ بسا ہوگا دیسا ہوتا ہے جنازہ تو گناہ گار ہوتا ہے لیکن اس میں آئے ہوا کوئی ولی جنازے کی بھی مقفرت کا باعث بنتا ہے اور جو جدنے بھی نمازی ہوتے ہیں ان کی بھی مقفرت کا باعث بنتا ہے اس لیے بھی نمازی جنازہ میں شکش کرنی وہ بہت بڑی وزیلت نفل سے بڑھتا ہے نفل چھوڑے ملدہ نماز میں پہلے شکش کرنی اور رمضان میں جس کو یہ سازد بھی دیا تو آخرین ہے بہت بڑی نیکی ہے بے حساب کیونکہ بھئی رمضان کے اندر جو نفل پڑتا ہے اس کو فرض پڑتا ہے ستر فرضوں کا سواب تو پھر جو ایک جنازہ پڑتا ہے ریسی لاکھوں نیکی ہیں تو پھر جب رمضان میں کسی کا جنازہ مل جائے تو پھر کیا ہوگا تو ہمیں نہیں پتا کہ نیکی ہیں بڑے لیکن ہم اللہ کی رضا کے لیے ہمیں کسی نہ کسی مسلمان کی جب بھی کوئی ہو تو بلکل جانا چاہیے یہ نہیں دیکھیں کہ وہ ہمارا رشتے دار ہے غیر ہے اپنا ہے کوئی بھی تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ جن کا یہ خریب بھائی ان کا برسی ہے بلی برسی ہے اللہ تعالیٰ ان کی بلہ حساب امداد بخشش مطرد فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب سے اور ہمارے احساب امداد بخشش مطرد انشاءاللہ بے سانے ثواب ہو گا اس کے بعد ماہی دعا ہوئی Budget